سنسار میں کوئی بھی منوش سروگن سمپند نہیں ہوتا اس لیے کچھ کمیوں کو نظر انداز کر رشتے بنائے رکھیے جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے آنکھوں میں نیند بہت ہے پر سونا نہیں یہی سمائے ہے کچھ کرنے کا اسے کھونا نہیں ہے شریف کرشن کہتے ہیں نہ کسی کے آبھاؤ میں جیو نہ کسی کے پربھاؤ میں جیو یہ زندگی ہے آپ کی اپنے سوہبھاؤ میں جیو رشتے کو اس طرح سے بچا لیا کرو کبھی مان جایا کرو کبھی منہ لیا کرو مون رہنا ایک سادھنا ہے اور سوچ سمجھ کر بولنا ایک کلا جو بیاکتی سپشت ساف اور سیدھی بات بولتا ہے اس کی وانی کٹھوڑ ضرور ہوتی ہے لیکن ایسا بیاکتی کبھی کسی کو دھوکھا نہیں دیتا جو پرابت ہے وہیں پریابت ہے ان دو شبدوں میں سکھ بے حساب ہے کرم بہت دھیان سے کیجئے کیونکہ نہ تو کسی کی دعا کھالی جاتی ہے نہ کسی کی بددعا کبھی یاد رکھنا کہ اگر یہ دنیا بھیڑیوں کا ایک جنگل ہے تو تم ان بھیڑیوں کے راجہ ہو کہتے ہیں کہ شکار کی تلاش میں نکلا بھیڑیا ان بھیڑیوں سے زیادہ بھوکھا ہوتا ہے جنہوں نے اپنے شکار کو پا لیا ہو تو تمہیں بس اسی بھیڑیے کی طرح بننا ہے جو اپنے شکار کی تلاش میں بھوکھا ہو اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا ہو کہ بھوک کیسے مٹایا جائے اور یہ بھوک ہے کامیابی کی دوسروں سے کچھ الگ کر دکھانے کی بھوک لوگوں کی نندہ سے پریشان ہو کر راستہ نہ بدلنا کیونکہ سفلتہ شرم سے نہیں ساحس سے ملتی ہے جیون میں آپ کو روکنے ٹوکنے والا کوئی ہے تو اس کا اہشان مانیے کیونکہ جن باغوں میں مالی نہیں ہوتے وہ باغ جلدی اجر جاتے ہیں جو لوگ من میں اترتے ہیں انہیں سنبھال کر رکھیں جو لوگ من سے اترتے ہیں ان سے سنبھل کر رہیے بدھمان لوگ کبھی اتحاس نہیں رچتے وہ تو صرف اتحاس کو پڑھتے ہیں اتحاس تو پاگل لوگ رچتے ہیں جن پر دنیا ہستی ہے زندگی میں ان دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا ایک جو بیست رہنے کا دکھاوا کرتا ہے اور دوسرا گھمنڈی کیونکہ خود کو بیست دکھانے والا ویکتی اپنی مرضی سے بات کرے گا اور گھمنڈ والا ویکتی اپنے مطلب سے یاد کرے گا کسی کو دھوکھا دے کر یہ مت سمجھو کی آپ چالک ہو یہ سوچو کی اس انسان کو تو آپ پر وشواس کتنا ہے یہ انسان کی فطرت ہے یدی آپ اس کا ایک بار سہائتہ نہ کرو تو وہ آپ کے دوارہ پہلے کی گئی ساری سہائتہوں کو بھول جاتا ہے گھمنڈ کے اندر سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیتا کہ وہ خود ہی غلط ہیں شرکریشن کہتے ہیں ہوتا ہے جو لوگ جھوٹ پہ رہنے کے عادی ہو چکے ہیں زندگی میں جیتنے کے لیے زد ہونی چاہیے ہارنے کے لیے تو ایک ڈر ہی کافی ہے بھروسہ رکھئے جب ہم کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے صحیح فیصلہ لینا قابلیت نہیں ہے فیصلہ لے کر اسے صحیح ثابت کرنا قابلیت ہے جیسے اُبلتے پانی میں پرچھائیں کبھی نہیں دکھتی اسی پرکار پریشان من میں بھی سمادھان نہیں دکھتی چانت ہو کر دیکھئے سبھی سمسیاؤں کا حل مل جائے گا سنسار میں کوئی بھی منوش سروگون سمپند نہیں ہوتا اس لیے کچھ کمیوں کو نظر انداز کر رشتے بنائے رکھئے جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے آنکھوں میں نیند بہت ہے پر سونا نہیں یہی سمیہ ہے کچھ کرنے کا اسے کھونا نہیں ہے شریف کرشن کہتے ہیں نہ کسی کے آبھاو میں جیو نہ کسی کے پرابھاو میں جیو یہ زندگی ہے آپ کی اپنے سوہبھاو میں جیو رشتے کو اس طرح سے بچا لیا کرو کبھی مان جایا کرو کبھی منہ لیا کرو مون رہنا ایک سادھنا ہے اور سوچ سمجھ کر بولنا ایک کلا جو بیاکتی سپشٹ ساف اور سیدھی بات بولتا ہے اس کی وانی کٹھور ضرور ہوتی ہے لیکن ایسا بیاکتی کبھی کسی کو دھوکھا نہیں دیتا جو پرابت ہے وہیں پریابت ہے ان دو شبدوں میں سکھ بے حساب ہے کرم بہت دھیان سے کیجئے کیونکہ نہ تو کسی کی دعا کھالی جاتی ہے نہ کسی کی بددوہ کبھی یاد رکھنا کہ اگر یہ دنیا بھیڑیوں کا ایک جنگل ہے تو تم ان بھیڑیوں کے راجہ ہو کہتے ہیں کہ شکار کی تلاش میں نکلا بھیڑیا ان بھیڑیوں سے زیادہ بھوکھا ہوتا ہے جنہوں نے اپنے شکار کو پا لیا ہو تو تمہیں بس اسی بھیڑیے کی طرح بننا ہے جو اپنے شکار کی تلاش میں بھوکھا ہو اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا ہو کی بھوک کیسے مٹایا جائے اور یہ بھوک ہے کامیابی کی دوسروں سے کچھ الگ کر دکھانے کی بھوک لوگوں کی نندہ سے پریشان ہو کر راستہ نہ بدلنا کیونکہ سفلتہ شرم سے نہیں ساہس سے ملتی ہے جیون میں آپ کو روکنے ٹوکنے والا کوئی ہے تو اس کا احشان مانیے کیونکہ جن باغوں میں مالی نہیں ہوتے وہ باغ جلدی اجر جاتے ہیں جو لوگ من میں اترتے ہیں انہیں سنبھال کر رکھیں جو لوگ من سے اترتے ہیں ان سے سنبھل کر رہیے بدھمان لوگ کبھی اتحاس نہیں رچتے وہ تو صرف اتحاس کو پڑھتے ہیں اتحاس تو پاگل لوگ رچتے ہیں جن پر دنیا ہستی ہے زندگی میں ان دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا ایک جو بیست رہنے کا دکھاوا کرتا ہے اور دوسرا گھمنڈی کیونکہ خود کو ویست دکھانے والا ویکتی اپنی مرضی سے بات کرے گا اور گھمنڈ والا ویکتی اپنے مطلب سے یاد کرے گا کسی کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھو کی آپ چالک ہو یہ سوچو کی اس انسان کو آپ پر وشواس کتنا ہے یہ انسان کی فطرت ہے یدی آپ اس کا ایک بار سہائتہ نہ کرو تو وہ آپ کے دوارہ پہلے کی گئی ساری سہائتہوں کو بھول جاتا ہے گھمنڈ کے اندر سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیتا کہ وہ خود ہی غلط ہیں جیون میں زیادہ رشتے ہونا ضروری نہیں ہے پر جو رشتے ہیں اس میں جیون ہونا ضروری ہے زندگی کی ہر صبح کچھ شرطیں لے کر آتی ہیں اور ہر شام کچھ تجربے دے کر جاتی ہے طوفان بھی آنا ضروری ہے زندگی میں تب جا کر پتا چلتا ہے کون ہاتھ چھڑا کر بھاگتا ہے اور کون ہاتھ پکڑ کر سوچ کا ہی فرق ہوتا ہے ورنہ سمسیا آپ کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنانے آتی کیا لے کر آئے ہو اور کیا لے کر جاؤگے یہ جیون دو دن کا میلا ہے ایک دن سب یہیں چھوڑ کر جاؤگے ہمیشہ یاد رکھنا کی سمسیاوں کا کوئی آکار نہیں ہوتا وہ تو آپ کے حل کرنے کی کشمتہ کے انسار بڑی یا چھوٹی ہو جاتی ہے انسان کو انسان دھوکھا نہیں دیتا بلکہ وہ امیدیں دیتی ہے جو دوسروں سے رکھتا ہے زندگی میں کسی کو اتنا ہی تکلیف دینا جتنا کی تم خود برداشت کر سکو کیونکہ تکلیف دینے میں بہت مزا آتا ہے لیکن جب خود کے اوپر آتی ہے تو بہت رونا آتا ہے ان باغوں میں مالی نہیں ہوتے وہ باغ جلدی اجر جاتے ہیں جو لوگ من میں اترتے ہیں انہیں سنبھال کر رکھیں جو لوگ من سے اترتے ہیں ان سے سنبھل کر رہیے بدھمان لوگ کبھی اتحاس نہیں رچتے وہ تو صرف اتحاس کو پڑھتے ہیں اتحاس تو پاگل لوگ رچتے ہیں جن پر دنیا ہستی ہے زندگی میں ان دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا ایک جو بیست رہنے کا دکھاوا کرتا ہے اور دوسرا گھمنڈی کیونکہ خود کو ویست دکھانے والا ویکتی اپنی مرضی سے بات کرے گا اور گھمنڈ والا ویکتی اپنے مطلب سے یاد کرے گا کسی کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھو کی آپ چالک ہو یہ سوچو کی اس انسان کو آپ پر وشواس کتنا ہے یہ انسان کی فطرت ہے یدی آپ اس کا ایک بار سہائتہ نہ کرو تو وہ آپ کے دوارہ پہلے کی گئی ساری سہائتہوں کو بھول جاتا ہے گھمنڈ کے اندر سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیتا کہ وہ خود ہی غلط ہیں بھروسہ رکھئے جب ہم کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے صحیح فیصلہ لینا قابلیت نہیں ہے فیصلہ لے کر اسے صحیح ثابت کرنا قابلیت ہے جیسے اُبلتے پانی میں پرچھائیں کبھی نہیں دکھتی اسی پرکار پریشان من میں بھی سمادھان نہیں دکھتے چانت ہو کر دیکھئے سبھی سمسیاؤں کا حل مل جائے گا سنسار میں کوئی بھی منوش سربگن سمپند نہیں ہوتا اس لیے کچھ کمیوں کو نظر انداز کر رشتے بنائے رکھئے جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے آنکھوں میں نیند بہت ہیں پر سونا نہیں یہی سمیہ ہے کچھ کرنے کا اسے کھونا نہیں ہے شری کرشن کہتے ہیں نہ کسی کے آبھاو میں جیو نہ کسی کے پرہاو میں جیو یہ زندگی ہے آپ کی اپنے سوہبھاو میں جیو رشتے کو اس طرح سے بچا لیا کرو کبھی مان جایا کرو کبھی منہ لیا کرو مون رہنا ایک سادھنا ہے اور سوچ سمجھ کر بولنا ایک کلا جو ویقتی سپشت ساف اور سیدھی بات بولتا ہے اس کی وانی کٹھور ضرور ہوتی ہے لیکن ایسا ویقتی کبھی کسی کو دھوکھا نہیں دیتا جو پرابت ہے وہیں پریابت ہے ان دو شبدوں میں سکھ بے حساب ہے کرم بہت دھیان سے کیجئے کیونکہ نہ تو کسی کی دعا کھالی جاتی ہے نہ کسی کی بددعا کبھی بھی کسی پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں کیونکہ دنیا اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ آپ کے بھروسے کو قائم رکھ سکے ختم تو سب دھیرے دھیرے ہوتا ہے بس پتہ اچانک لگتا ہے مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے کیونکہ وہ ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے غلطی جیون کا ایک پننا ہے لیکن رشتہ پوری کتاب ہے ضرورت پڑھنے پر غلطی کا ایک پننا فارڈی دینا لیکن ایک پننے کے لیے پوری کتاب کو مت کھونا جیون کے سبھی اندھکار مٹا دیتی ہے سبر اور سچائی ایک ایسی سواری ہے جو کبھی اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں اکیلے چلنا اور آگے بڑھتے رہنا آسان نہیں ہوتا لیکن اگر ہار نہ مانی جائے اپنے آپ کو دھوکھا نہ دیا جائے تو آخر میں موسیقی